ہائے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سامان نگیان اور کرنٹ ایفیر کا ویڈیو لے کر آتا ہوں ہمارا ویڈیو جو ہے ہر پرکار کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ SSC ہو BPSC ہو UPSC ہو پھر یار ریلویس کا کوئی بھی اگزام ہو یا پھر ادر اسٹیٹ پی سی اگزام ہو تو اس میں پوچھے جاتے ہیں تو ہمارا جو کوششن ہے آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں لوسینٹ جو ہے لوسینٹ سامان نگیان کے اتحاس ویسے کی پراخین اتحاس کے بارے میں جو پراخین اتحاس کا پرثم چپٹر ہے پراخین اتحاس کا پریچے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیے آج ہم بات کریں گے 26 سے لے کے 40 تک کوششن کیونکہ اس چپٹر میں 40 کوششن ہے اس سے پہلے ہم جو ہے 1 سے 25 نمبر تک کوششن بنا لئے ہیں لوسینٹ اتحاس کا پارٹ 1 میں اب یہ ہمارا لوسینٹ اتحاس کا پارٹ 2 ہے چلیئے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ یہ چینل جو ہمارا ہے نیا چینل ہے آپ لوگ بھرپور سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس طرح کا ویڈیو لے کر آئیں تو چلیئے آج کا ہمارا پہلا پوشن ہے نمی قطموں پر ویچار کیجئے اور نیچے دیئے گئے کوٹ سے صحیح چنیئے مطلب ان میں سے کئی قطن جو ہے صحیح ہے تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کون کونسا قطن صحیح ہے تو دیکھ لیئے ساونت ایسا پوروے سے ارارمب ہوتا ہے یا کوشن جو ہے صحیح ہے ساونت اٹھتر اسوی سے ساونت اٹھتر سن اٹھتر سے ارارمب ہوا یہ بھی صحیح ہے اس کے بعد ہے گوٹ ساونت سن تین سو انیس سے ارارمب ہوا یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ بھارت میں مسلمان ساسک کا یونکسن انہیں سے گیارہ تو یہ جو ہے غلط ہے تو چلیے ہمارا کوشن ہو گیا ایک دو تین جو کی اوپسن سی میں ہے کونسا اوپسن میں ہے سی میں ہے چلیے ہمارا اگلا کوشن کے طرف لیکن اس سے پہلے اس کوشن کا ہم ویاکیا دیکھ لیں گے ویاکیا دیکھنا جرور ہی ہوتا ہے جب تک ہم ویاکیا نہیں دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں نہیں آجا ہے تو چلیے ان کا ویاکیا دیکھتے ہیں ویاکیا ہے وکرم سونت الٹھاون ایسا پورو سے تتھا سکھ سونت اٹھاٹر ایسوی سے پرارمب ہوا ہے اور گپت کال میں تین سو نیس سے پرارمب ہوا ہے گپت کال میں تین سو نیس سے پرارمب ہوا ہے اس کا پراشاری چندر گپت پرثم کے ساسن کالب سے رارمب ہوا ہے بھارت میں مسلمان ساسک کا یوگ رارمب محمد گوری کے ترائن کے دکیے یودھ میں ویجی انہیں سبیران نبہ ایسوی سے مانا جاتا ہے سوری ڈیارہ سبیران نبہ ایسوی سے مانا جاتا ہے کب سے مانا جاتا ہے ڈیارہ سبیران نبہ سے یہاں دیا ہے ڈیارہ سبیران نبہ سے لگ بھگت ویسا ہی ہے چلیے ہمارا اگلا کوششن کی طرف ہمارا اگلا کوششن جو کی 27 نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر سوردھن نے ہر سوردھن نے 606 ایسوی میں ہر سو سونت کی اسٹھاپنا کس کے اپلکش میں کی تھی اپنے راج روحن کے اپلکش میں کی اپنے راج روحن کے اپلکش میں چلیے ہمارا اگلا دیکھ لیتے ہیں چلیے ہر سوردھن نے 606 ایسوی میں ہر سو سونت کی اسٹھاپنا اپنے راج روحن کے اپلکش میں کی ہر سوردھن 590 سے 647 ایسوی میں پراشین بھارت میں ایک راجہ تھا جس نے اوتری بھارت میں 606 ایسوی سے 647 ایسوی تک راج کیا وہ وردھن راج ونس کے ساسک پربھاکر وردھن کا پتر تھا جس کے پتا الکون ہونوں کو پاراجد کیا تھا چلیے ہمارا اگلا کوششن کی طرف ہمارا اگلا کوششن جو کی 28 نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نملکھت میں وہ کون سا سونت ہے جو کلچوریاں دوارہ پریوکت کیے جانے کے کارن کلچوری سونت بھی کہلاتا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے نملکھت میں سبھے کون سا سونت ہے جو کلچوریوں دوارہ پریوکت کیے جانے کے کارن کلچوری سونت بھی کہلاتا ہے چلیے ان کا اتر دیکھتے ہیں ان کا اتر جو ہے ترے کئیٹوک سنونت کون سا ترے کئیٹوک ترے کئیٹوک سنونت چلیے ان کا بیعکشہ دیکھ لیتے ہیں فیتلا ہے کیا ہے کلچوری سا سکتری کوٹ سنواندھ کا کرٹی تھے جو 288 tinha 249 اسiff میں پرچلی تھے کیلکہ ہمارا اگلاسثن کی طرف há مالا کیونکروں کو بتانا ہے چاہ period 7 کا پرچلنسپ نہیں کیا تھا تو ایس چلیں ان کا بیاقشہ دیکھ لیتے ہیں جا گیا چلی ہمارا اگلا کوششن جو کی تیس نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نملکت میں سے کسی ایک نئے سونت چلانے کا یس پرابت ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے نملکت میں سے کسی ایک نئے سونت چلانے کا یس پرابت ہے تو اس کا صحیح اتر ہے لکشمن سین کو نئے سونت چلانے کا یس پرابت ہے یہ کوششن کس میں پوچھ لیا ہے یوپی پی ایس سین میں پوچھ لیا ہے چلیئے ان کا ویاکیا دیکھ لیتے ہیں ویاکیا ہے لکشمن سین 1119 ایسوی میں راجہ بنے اور اسی ورس لکشمن سونت کی استحابنہ کی جس کا استعمال بنگال اور بیہار میں کم سے کم چار سو ورسوں تک کیا جاتا ہے چلیئے ہمارا اگلا کوششن کے طرف کوششن ہے نملکت میں سے کون چاہ ورس دسمبر 2009 میں سکھ سونت کا ورس ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیے یوپی پی ایس سین یہ یوپی ایس سین نہیں ہے یوپی اسٹیٹ جو ہے اتھر پردیش پی ایس سین 2007 میں پوچھا گیا ہے रanners میں سے کون سا ورس دسمبر 2009 میں سکھ سونت کا ورس ہوتا ہے دسمبر 2009 میں سکھ سونت کا ورس ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے نملکت میں سے کون سا ورس دسمبر 2009 میں سکھ سونت کا ورس ہوگا تو یہ ہوگا کب pronto31 میں ہوگا ان کا ویاکیا دیکھ لیتے ہیں پورششن تھوڑا ساتھ پٹا ہے اس کا ویاکیا میں پکڑا چلے جائے گا سکھ سونتھolit ملیس کے میں چلایا تھا یہ تھی 78 اسوی مانی جاتی ہے اتا ہے ورس 2009 میں سک سونت ہوتا ہے اور 2009 سے 78 میں یعنی 2009 مائنس 78 یعنی 1931 میں ہوتا ہے چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف اگلا کوششن ہمارا جو کہ 32 نمبر ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہمارا کوششن ہے 2017 2017 2017 کا روپانتریت کرنے پر مان ہوگا آپ لوگوں کو بتانا ہے 2017 2017 2017 کو عشوی سونت میں روپانتریت کرنے پر مان ہوگا تو کتنا کیا مان ہوگا تو اس کا صحیح اُتر ہے 2013 ہوگا کتنا ہوگا 2013 اسوی ہوگا چلیے ان کا بھی اچھا دیکھ لیتی ہیں بیا کیا ہے وکرمی بھارتی اوک مہادیپ میں پرچلت ہندو پچانگ پچانگ ہے اس وی سن وکرمی سموت سلپاون ورسوں کا انتر ہوتا ہے اس وی سن 2013 میں وکرمی سونت کو سونت 2017 چل رہا تھا چلیئے ہمارا اگلا کوششن کی طرف ہمارا اگلا کوششن جو کی تیسیس نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وکرم اونگسک سونت کے پرارمب کے بیچ کتنی ورسوں کا انتر ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے وکرم اونگسک سونت کے پرارمب کے بیچ کتنی ورسوں کا انتر ہے تو اس کا صحیح اختر ہے 135 ورسوں کا انتر ہے وکرم اونگسک سونت کے پرارمب کے بیچ 135 ورس کا انتر ہے چلیئے ہمارا اگلا کوششن کی طرف ہمارا اگلا کوششن ہے پل کسن پرتھم اور وادامی سی لالی ساکھ ورس 475 कو دینانکیت ہے یا دی اسے وکرم سونت کا دنانکت کرنا ہو تو ورس ہوگا کون سا ورس ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے دیکھ لیجئے ایک بار پھر سے کوششن کو پولکیشن پرثم وادامی سیلا لیک سکھ چار سو پینسٹ وہ دنانکت ہے یدی اس میں سکھ سونت کا دنانکت کرنا ہو تو کون سا ورس ہوگا تو اس کا جو صحیح اتر ہے ورس وہ ہر چھے سو ورس ہوگا چلی ہمارا ان کا ویعاکھا بھی دیکھ لیتے ہیں یا کیا ہے پولکیشن پرثم وادامی سیلا لیک ورس چار سو پینسٹ کا دنانکت ہے کب کا دنانکت ہے چار سو پینسٹ کا دنانکت ہے یدی اسے وکرم سونت میں دنانکت کرنا ہو تو چھے سو ہوگا چلی ہمارا آگلا کوششن کی طرف ہمارا آگلا کوششن ہے کلندر میں وی سنگ وی سنگ دو ہزار ترسٹ لکھا ہوا ہے وکرمی سونت یعنی دو ہزار ترسٹ لکھا ہوا ہے تو شکے یعنی سک سونت چاہوڈنی زر آد ٹا ہے وکرمی سونت چاسٹ لکھا ہوا ہے تو سونت چاہتی ہوا ہے تو صحیح بطر ہے وکرمی سونتار آسخ ومنٹ میں آپس میں سلطاون abaos یعنی سالت پاس جو اٹھاٹتر سوڑیسل سلطاون جو اٹھاٹتر یعنی inander 135 ورس کانتر ہے کتنا مرس کا انتر ہے 135 ورس کا انتر ہے اور اتہ یہ 233 مائنس 135 کرنے پر انہیں 128 ورس ہوگا تو چلی ہمارا اگلا کوسٹن کے طرف ہمارا آگلا کوسٹن ہے پورا تک میں اسطر ونیاس نمیلکھت میں سے کس کو سمجھانے کے لیے پر یوک تکیا جاتا ہے پورا تک میں ایک بار پھر سے دیکھئے گا پورا تک میں اسطر ونیاس پدھتی نمیلکھت میں سے کس کو سمجھانے میں پر یوک پورا تک میں اسطر ونیاس پدھتی نمیلکھت میں سے کس کو سمجھانے کے لیے پر یوک تک ہوتا ہے تو بھوتی اوسیس کی کریمی کو سمجھانے میں پر یوک تک ہوتا ہے چلیئے ان کا ویاغتہ دیکھ لیتے ہیں یا کیا ہے کسی بھی پورا تک اسطر ونیاس کے سدھانت پر آدھارت ہے اس دیتھی نردھارن پدھتی کو مل سدھانت یہ ہے کہ سبھی جیویت پرانی ان میں پیر پودھے سامل ہے وائیو مانڈل ریڈیو دھرمی کاربن کاربن فوتین گھرن کرتی ہیں جبکہ پرانی میٹیو ہو جاتی ہے تب ایک گیاد در کے انسار ریڈیو کاربن کا چھے ہوتا ہے جس سے وہ سامانے کاربن کاربن ٹویل میں بدل جاتا ہے اتر کسی پراشین وستو میں بچے ہوئے ریڈیو دھرمی کاربن کا پرینام کیونکہ گھننا کرتی یا حساب لگانا سنبھاؤ ہو جاتا ہے کہ کتنے ورس پور جیویت پرانی کا انس تھا چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف ہمارا اگلا کوششن ہے کاربن فوتین ٹیتھی نردھارت پدھتی کا وکاس کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کس نے کیا ہے تو اس کا جو ہے ویلرڈ لیبی نے کیا ہے چلیے ان کا بیارکھا دیکھ لیتی ہے بیارکھا ہے ریڈیو کاربن ٹیتھی نردھارن انہیں سونچاس میں راہ سائن ساستی ویلرڈ لیبی کے دوارہ ریڈیو کاربن ویدھی ایک کا اوزکار کیا گیا پراتتو میں سب سے ادھیگ اپیوگ ہوتا ہے وائیو منڈل میں کاربن 12 سی 12 سامان کاربن اور کاربن 14 سی 14 کاربن کا ایک ریڈیو دھرمی سامانستنی کے بیچ انوپاد اور پریورتن سیلڈ رہتا ہے انترکشی ویڈکیرن وائیو منڈل میں ویڈزمان نیٹروجن کے ساتھ پردکنریہ ہونے کے بعد کاربن 14 کا نیرمان ہوتا ہے چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف جو کہ 38 نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کاسٹ اسثی اور سنگ پراتتوی نمونوں کا کال نردھارن کرنے کے لیے نمیخیت میں سے کون سا اپنایا جاتا ہے آپ ایک پر پھر سے دیکھ لیے کاسٹ اسثی اور سنگ پراتتوی نمونوں کے کال نردھارن کرنے کے لیے نمیخیت میں سے کون سا اپنایا جاتا ہے تو کون سا اپنایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے کاربن 14 یہی پدھتی اپنایا جاتا ہے چلی ان کا بیارکتہ دیکھ لیتے ہیں کاربن کاشٹ اسٹھی سنکھ تتھا ان پراتاتوی پراتاتوی جیو آسموں کے کال ندھارن یعنی ان کا سمیں پتہ لگانے کے لیے پراتاتوی پتہ لگانے ہے تو ریڈیو ایکٹیو سامسنک کاربن 14 کا پریوگ کیا جاتا ہے پراتوی تتھا پرانی چٹانوں کے آیو پتہ لگانے کیا جاتا ہے چلی ہمارا اگلا کوششن کے طرف ہمارا اگلا کوششن جو کہ 49 نمبر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کی آیو نردھارن پریوگتے ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کاربن ڈیٹنگ جو ہے کاربن ڈیٹنگ نمی کی آیو نردھارن ہی تو پریوگتے ہوتا کاربن ڈیٹنگ جیو آس میں کی آیو نردھارن ہی تو پریوگتے ہوتا ہمارا اگلا کوششن کے طرف ہمارا اگلا کوششن اور اس میڈیو کلاس اس کا انتیری کوششن ہے کیونکہ اس میں چالیس ہی کوششن ہے پہلے پارٹ میں ہم پچیس کوششن بنایا ہے دوسری پارٹ میں ہمارا پندرہ کوششن ہے تو چلیے کاربن ڈیٹنگ نمینے میں سے آلون اردھارن ہوتے ہوئے اردھارن یہ تو پریوکتہ ہوتا ہے کس چیز کا پریوکتہ ہوتا ہے تو وہ تو آپ لوگ جان لیے جیواز میں کا پریوکتہ ہوتا ہے ہمارا اگلا کوششن ہے جب مانو ایک دوسرے سے باتشیت کرنا سیکھ جاتا ہے مانو لکھنا سیکھ جاتا ہے دیکھ لیے یہ آپسن اس کا صحیح اتر ہے مانو لکھنا سیکھ لے جاتا ہے تو چلیے ہمارا ویڈیو کلاسس آج کا یہ ہی تھا یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے لوسینٹ ایتیحاس جو پراشین ایتیحاس ہے ان کا دوسرا پارٹ ہے ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جب جرور کیجئے گا کیونکہ نیا چینل ہے آپ لوگ بھرپور سپورٹ کیجئے گا چلیے اب انٹرو میں ملتے ہیں ہائی دوستو مینا فکس آپ سبسکرائب رہے اور ویڈیو کو شیئے گا